سبے کو پہنچے جانی نقصان کو پہنچے گے مالی نقصان کے حوالے سے اگر آپ کے باس کو تفصیلات دیکھیں دیکھیں مالی نقصانات دن پا دن آپ کو فتح بارشی ہو رہی ہیں دن پا دن آپ کی جو ہے وہ نقصانات بڑھ رہے ہیں لاسٹ جب میں نے بریفنگ جب دی تھی تو اس ٹائم تک صرف آپ کے ایگری کلچر دپارٹمنٹ میں جتنا سروے کیا ہے اس میں ابھی تک جو ہے پچاس سے ساٹھ عرب روپے لوگوں کا نقصان ہویا ہے اور آوز ڈیمیجز کو ابھی سروے جاری ہے وہ لوگوں کے سروے ہو رہے ہیں تو یہ خربوں کا ایک نقصان ہے لیکن ہم لوگ اپنی بولوستان حکومت اپنی حمد سے اور لوگوں کے ساہ اپنے لوگوں کے لیے جو وعدہ کیا ہے کہ ہم آخری حد تک آپ کے ساتھ ہیں اس لیے ہم اپنے لوگوں کے ساتھ ہی اپنے آخری وسائل تک استعمال کریں گے البتہ نقصان جو ہے اتنا ہے وہ بولوستان حکومت کے بس سے بہت باہر ہے بولوستان چیزوں کو بہت سوچا ہے بولوستان حکومت کو سبقیل مشکلات تر سامنے ہیں باعش کی بہت زیادہ ہے سیناسے دیلے بھی آ رہے ہیں حکومت بولوستان کو بفاق کی جانتے ہیں بولوستان حکومت کو بہت بڑے مسائل ہیں بولوستان حکومت کو اس ٹیم ایکسٹرا مشینری چاہیے بولوستان حکومت کو اس ٹیم ہم پورے پاکستان میں ہمارے پاس ہمارے وزیراعلا صاحب نے فنڈ بھی ریلیس کی ہیں ہمارے پاس فنڈ بھی ہیں رستے بند ہونے کی وجہ سے ہمارے سامان پہنچنے میں ہمیں دشواری ہو رہی ہیں اور جس طرح ہمارے سندھ کے بھائیوں ان کی بھی اللہ مدد کرے پنجاب میں ان کی بھی اللہ مدد کرے وہاں بھی سل رہے ہیں تو ہماری پاک آرمی جو ہے رسکیو میں لگا ہوا ہے یہ تمام ڈپارٹمنٹ لوگوں کو ریلیف بھی دے رہے ہیں تو اس وجہ سے یہاں ٹینٹس کی شورٹیج ہے مارکیٹ میں بھی نہیں مل رہی ہے اور رستے بھی بند ہیں تو اس وجہ سے کچھ ہمیں اس قسم کی دشواریاں ہیں مشکلوں کے گئے میں موقف ہے کہ آنے والے جنہوں میں جس طرح بارشیں اور مواصلاتی نظام خراب ہوئے ہیں اس سے جو فورٹ آئٹم کی کھلت ہے مناسب کمیٹان بلکی پروجستان پر کوئی ہوئے ہیں دیکھیں وزیراعلا صاحب کے سربراہی میں آن لائن میٹنگز ڈیلی ہوتی ہیں اس میں ان سب چیزوں کو ڈسکس کیا جاتا ہے اس کے لیے ضرور حکومت اور ریاست کا فرض ہے کہ آخریت تک کوئی متوادل راستہ ضرور استعمال کرے گا سر انہیں رسمان کی دو جو جو ایک دیکھو ہے کہ انٹرگیشن جورنوں کی بڑی فرمات پر بھی ہوگا ہے مواصلات میں جس نے جانیے کہ مواصلہ نے وہ سب کے ساتھ عمالی ہے دیکھیں میں حکومت بلوشتان کی طرف سے تو آپ کو کہے چکا ہوں کہ ہم انشاءاللہ اپنے آخری جو ہمارا مالی وسائل ہوگا وہ اپنے لوگوں کے لیے استعمال کریں گے لیکن انٹرنیشنل کمیونٹی ہے اور جو ہمارے اپنے فیڈل گورنمنٹ ہیں فیڈل ادارے ہیں سب کا استعمال میرے خال میں بیسیت انسانیت کے اور ان کے جو اداروں نے ان کو جو ذمہ داریاں دی ہیں کہ یہ لوگوں کا پیسہ ہے اس کو آپ پر لگانا ہے وہ ذمہ داری ادا کرنے کے لیے اپنی ذمہ داری ادا کریں اس قسم کے سخت آلات پہلے میرے خال سے نہ آئیں اس تقبل میں بھی اللہ خیر کرے اللہ ان کو خیر کا کرے لیکن اس سے سخت آلات آ نہیں سکتے جس کو انسانیت کی مدد کرنی ہے وہ ٹائم میں یہی ہے بس